لارڈ مارڈ بائٹن کی خواہش تھی کہ انہیں انڈیا اور پاکستان کا پہلا مشترکہ گورنر جنرل بنایا جائے جسے قائد عظم نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا 13 جولائی 1947 کو قائد نے تقسیم ہند کے لیے بنائی جانے والی کونسل سے کہا عموماً گورنر جنرل کو کابینہ کی سفارش پر لگایا جاتا ہے لیکن اس غیر معمولی صورتحال میں ایسا ممکن نہیں میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کے گورنر جنرل کانگرس اور مسلم لیگ سے ہونے چاہیے جنہیں ان کی عوام منتخب کریں نہ کہ بریٹش کنگ جیسا کہ پہلے انڈیا میں ہوتا آیا ہے قائد کو حلف نامے پر بھی اعتراض تھا جس میں کنگ یا کوئین سے وفاداری کے الفاظ شامل تھے بہت مشکل سے قائد اس بات پر راضی ہوئے کہ ان الفاظ کے ساتھ پاکستان کی آئین سے وفاداری کے الفاظ بھی شامل کیے جائیں قائد نے اپنی کرسی لارڈ مارڈ بیٹن کی کرسی سے اونچی رکھوانے کا کیوں کہا نیکس ویڈیو میں جاننے کے لیے لائک اور سبسکرائب کر لیں